بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسلی عمری وملو جہدد باللسانی ویفقہ اعظم محمد علی جناہ کے مختلف افکار ہیں سیاسی، معاشی اور مشرطی پہلو ان کے اجاغر ہیں لیکن وہ مکمل طور پر اسلامی فلسفہ حیات کے علم بردار تھے اور ان کو اپنے اسلامی پہلو پہ عمل درامت کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی ملال نہیں تھا وہ کسی قسم کے اس میں معذرت فائی کا ان کو رویہ نہیں تھا کہ وہ کہیں پریشان نہیں تھے اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے لوگ مونٹ میٹن نے ایک تقریر میں قائد عاظم کو مہاتب کر کے اور مسلمانوں کو مہاتب کر کے اس نے ایک بات کہیں اس نے کہا خیر سغالی اور نواداری کے نظام کے لئے آپ کو شہنشاہ اکبر کا نظام اڈاپٹ کرنا چاہیے تو قائد عاظم نے اسی تقریر میں ان کا جواب دیا کہ یہ شہنشاہ اکبر عاظم نے کوئی نیا نظام نہیں دیا تھا غیر مسلموں کے لئے بلکہ تیرہ سو سال پہلے ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عسائیوں کو فتح کرنے کے بعد جو نظام دیا تھا ان کے ساتھ خیر سزالی اور رواداری کا جو نظام دیا تھا وہ تیرہ سو سال پہلے کا ہے ہمیں شہنشاہ اکبر سے کوئی رول موڈل لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جب وہ بینکنگ ہمارے سٹیٹ بینک افتتاہ ہو رہا تھا تو غیر عظم صاحب کی اسلامی فکر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مغرب کے اقتصادی مغربی فکری نظام سے کسی قسم کا کوئی بھی روابط رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ان سے تعلق نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک ایسا نیا نظام بنانا ہے جو ہمارے مکمل دور پر اسلامی فکر اور افکار پر ممڈی ہو اور اس طرح اسلام میں ہمارے جو عوام ہیں وہ خوشحال اور فارغ البال بنایا جائے ان کو اور ان کو ایک نئی طرز کی زندگی میں ڈالا جائے اور ایک کی طرح یہ ممکن ہے کہ اسلامی کے رستے پر چلا جائے اور اسلام کے تمام مدارش دہ کیے جائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سو سال پہلے حدیث و سنت میں بیان کر دیئے لیکن ان کے اسلامی کھونے پر بھی لوگوں کو اطراز تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا فلاں مسلک ہے آپ کا فلاں مسلک ہے تو ایک کانگرسی مسلمان نے آپ کو کہا میں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا آپ تو شیعہ ہیں تو قائد عظم نے بڑے اچھے انداز میں کہا تو پھر غاندی کو دے دو وہ تو سنی ہے تو قائد عظم محمد علی جناب پدائشی طور پر اسماعیلی تھی اور بعد ازاں وہ حسنہ شریعہ شیعہ مسلک سے تنک تھا لیکن ان کا شیعہ ہونا پاکستان بننے کے دوان کہیں بھی رکاوٹ نہیں بنا تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بڑا جو ریڈر ہے بڑا انسان ہے اس کا مسلک جو بھی ہو وہ آڑے نہیں آتا اگر اس کا افتار بڑا ہو اگر اس کی سوج بڑی ہو تو اسی طرح جس طرح کہ وہ محالفت میں کرنے والے مسالک پرست تھے تو ان کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے آنے والا گراندی تھا اس کو خیردین مسجد کے مبروں میں بٹھایا اور مولانا سلیان احمد مدنی صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں نے اس بندے کا جنازہ نہیں پڑنا جس نے گاندی کو بہرنا ڈالا تو یہ اس بیرد میں بھی اس افکار کے لوگ تھے اور آپ دیکھیں تو انہوں نے جب پاکستان بنا تو پاکستان میں مولانا شہیل احمد عثمانی صاحب نے جڑا اٹھایا جو دو بندیوں کے عالم تھے اسی طرح بنگال میں زفر احمد عثمانی نے مولانا زفر احمد عثمانی صاحب نے جڑا اٹھایا جو وہ بھی عالم تھے تو اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے خیادی عظم اللہ جور پر اسلامی فکر کے علم مردار تھے اور ان کو ان چیز کا کوئی نہ ملاج تھا نہ وہ اس چیز کو لے کے پریشان تھے نہ ان کو اس چیز سے کسی چیز کی پریشانی کا رویہ نہیں تھا تو یہ چیز ہے کہ جو بھی اللہ کے آخر میں انہوں نے جب وسیعت کی اپنی تو وہ بھی ایک عالم کو کہا وہ جو مولانا شہیل احمد عثمانی صاحب کہ آپ میرا جنازہ پڑھائیں تو اس لیے اخذ ہوتا ہے اقتصار کے ساتھ کہ کوئی میں کسی کا مسلک ہو تو وہ آرے نہ آئے تو پھر وہ اس سے غلظ نہیں ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت سے وہ اہل اتشی ہے وہ سلفی ہے وہ اہل ایس ہے وہ کیا اگر وہ بندہ کچھ ہے وہ بیان ہی گرتا جاتا ہے وہ اسی چیز پر ہٹکا ہوا ہے کہ میرا مسلک ہی اکمارہ باقی سارے کافر پہ ہیں تو اس لیے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے اور جو بیان نہیں کرتا ہے ان چیزوں کو اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہی ایک سادہ سا ایک پہلو ہے جس کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ہمارے معاشرے کی بہت سے چیزیں جو وہ آج ہمیں مسائل کا سامنا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے شکریہ شکریہ